محمد عبدالجلیل اس کا مشہور نام کا سندی ہے اور اس کو تلوار پھلی بھی کہتے ہیں نیگرو کافی اس کا بٹانیکل نیم ہے یہ مشہور نیم اس کا ہے اس کی شنافت کیجئے یہ اس کے پتے ہیں یہ سنا کے پتوں سے مماسلت رکھتے ہیں لیکن یہ بڑے ہیں یہ اس کے اور بڑے ہوتے ہیں اگر پانی کا کنارہ مل گیا تو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور اس کی یہ پھلی ہے جسے تلوار پھلی کہتے ہیں اور اس کے پھول کی شنافت کیجئے کتنا خوبصورت اور نارنگ رنگ کا ہوتا ہے اور یہ اس کی پھلی ہے سوکھی ہوئی یہ اس کے بینچ جس سے کافی بنائی جاتی ہے اس کی شناف کیجئے یہ اس کے بیچ ہوتے ہیں لیکن اس کے بیچ کے بھننے سے اس کی دوائی تاثر ختم ہو جاتی ہے مداج حصہ گرم و خوشق اور بعض اسے موتدل کہتے ہیں اس کی وچائی خد آدم تک ہوتی ہے اس کی بہترین صفت یہ ہے کہ یہ بہترین مصفق خون ٹانک ہے یہ اور امراض خلق کو جلد دفع کرتا ہے اور بابا سیر میں انتہائی مفید پودا ہی ہے دست کو بند کرتا اور یاب الغمی خاص طور سے یاب الغمی کئی امراض کو دعوت دیتی ہے اس کو دفع کرتا ہے اور ظہر کے لئے چاہے بچ چکا ہو یا سانپ کٹا ہو الحمدللہ شافع علاج ہے اور محلل ہے یہ برموں کو تحلیل کر دیتا پگلا دیتا اور رشتت کا جس کے جسم میں پانی بھر گیا اس کے لئے اس کے پتے پندرہ عدد اور کالی مرس یکیس عدد ارخے بادیان میں پیس کر پلانے سے الحمدللہ شافع علاج ہے رفتہ 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 اس کا بدن کہ پانی نکل کر آدمی صحت مند ہو جاتا ہے اور یہ آواز کو بہت صاف کرتا ہے اکثر گانے والے یا جس قسم کے خاری ہیں ان کے لئے بہتری تحفہ ہے اللہ کا یہ اور اس کی جڑکہ لیپ دات اور جھائیں اور نزلے کو جو دماغ سے حلق کی طرف گرتا ہے اس کو گرنے نہیں دیتا دمے کو اس کی تازہ اور پھلی نیم پختہ بھون کر دیں تو دمے کو دفع کرتا ہے پھول نچڑ کر آنکھ میں ڈالنے سے ایرخان دفع ہو جاتا ہے اور تین پتے کالی میٹس کے ساتھ اس کو اگر اس کے پتوں کو پیس کر اگر پیروں پہ جو ہاتھی کی نمائے ہو جاتے ہیں پیر اس پر اگر اس کا لیپ کرتے جائیں تو رفتہ رفتہ وہ خیفیت ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ اور جانور کی خانسی کے لیے بہترین ٹانک ہے یہ اور بدیو نوادر میں لکھا ہے کہ دس پتے اس کے اور تین کالی مرچ پانی میں پیس کر ایک ہفتے تک اگر آتیشک کے محرش کو کھلائیں اور غزہ بے نمک ہو تو آتیشک کو دفع کرتا ہے آتیشک وہ مرد ہے جو امراض خبیصہ کو دعوت دیتا ہے یہ وہ نحوست انڈیا میں نہیں تھی برطانیہ کی جو حکومت یہاں آ کر خابض ہو گئی تھی وہ اپنے ساتھ بیماری لائی اس سے پہلے پہ کسی کتب میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ اس مرز کو دفع کرتا ہے اس کی نحوست کو دفع کرتا ہے وہ مرد ایسا گندہ مرز ہے آتیشک جسے سفلس کہتے ہیں انگلیش میں جتنا یہ شگر ہے بی پی ہے جتنے بری امراض گٹھیا وغیرہ جو آ رہے ہیں اسی کی دیل ہے یہ اچھا پیاس کو بجا دیتا اور بدن کی سودش خصوصا بدن میں جو جلن رہتے ہیں اقصر لوگوں کو اس کے لئے اللہ کا ایک نادر تحفہ ہے اس کی بو کو اگر تم گمارہ کر لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کئی مرضوں سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو نجات دے گا اس کا پنچانگ یا پتے کا جوشاندہ اگر آپ کلی کریں مضبوضہ کرتے ہوئے تو الحمدلی اللہ داتوں کی جڑوں کو مضبوض کرتا ہے اور کیڑے تو سکنوں میں بھاگ جاتے اس سے بھر جاتی جا دبا ایک خسم کا جو ہے گیسس یا ڈکار نکلنا شروع ہوتی اس کو اس کے جوشاندے کے پانی میں اگر بٹھائیں یا لٹھائیں تو الحمدللہ وہ رفتہ رفتہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اور خفخان سودوئی اور مفاصل اور کولے کے درد اور رحم کے درد کے لئے بہترین ٹانک ہے یہ الحمدللہ